ان کو پتہ لگ جائے گا ہماری ایک طاقت ہے ایک پاور ہے ہمارے سکولوں میں وزریالہ کے بچے پڑتے ہیں ہمارے سکولوں میں منسٹرز کے بچے پڑتے ہیں ان بیروکریٹ ایم ڈی اور سیکٹری جو ہیں ان کے بچے ہمارے سکولوں میں پڑتے ہیں تو ہم پر لوگوں کا ٹرسٹ ہے اگر آج ہم نے سکول بند کر دیا ہے تو پھر ان کو پتہ لگے گا کہ کیا ہے اب بھی ہمارے پاس تقریباً تیس لاکھ بچے پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھے ہیں ہمارے صوبے کے تو خدارہ ان کے حال پر رحم کھائیں ایک بڑی تنظیم کے صوبائی صدر کے ناتے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ جیسی یہ لوگ کہیں جس قسم کا پروٹیس کہیں ہم نے پہلے بھی دو دفعہ پروٹیس کیا صوبائی سمبلی کے سامنے چار گینٹے جوٹی روڈ کو بلاگ کیا اگر آج یہ ان کو پیمٹ نہیں ملتی میں اپنی تنظیم کے طرف سے یہ اعلان کرتا ہوں ہم ان کے ساتھ روڈوں پر ہوں گے اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے یہاں اکرا تحفظ تعلیم ارگانیزیشن کے صوبائی سر پرستیالہ خضر عیاض صاحب مولانا خضر عیاض صاحب بیٹھ ہوئے ہیں آل پاکستان پریویٹ سکول منیجمنٹ اسویسیشن کے صوبائی جرنل سیکٹری ملک سر فراز نواز صاحب بیٹھ ہوئے ہیں ہم سب ان کی حمایت کرتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالی جب ہی ہمیں آرڈر کریں یہ ہمارے بھائی ہیں یہ سکول چلانے والے ہیں یہ خدمت کرنے والے ہیں اس قوم کو بنانے والے ہیں ڈی جی آڈٹ پیرا جی اور آڈٹ پیرا جو ہیں وہ مزاہقہ خیز ہیں جب ان کے حل کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے یہ ہمارے ادارے کا کام ہے یہ انٹرنل مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ بھی آج تک حل نہیں ہوا ڈی اے سی کی بات ہوتی ہے کبھی کہتے ہیں بورٹ کے اندر یہ فیصلہ ہوگا بورٹ کی میٹنگز کو انہوں نے انہیں نہیں کیا تو میں یہاں یہ کہوں گا بات کو اختتام دوں گا کہ خدا کے لیے الیمنٹری ایڈوکیشن فاؤنڈیشن آپ اپنے آپ کو درست فرما لیں ادارے کے اندر جو کرپ افسران بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہے جن کی وجہ سے آج اس نیج پہ یہ پروگرام چل گیا ہے اور ادارہ بدنام ہوئے ہم تو نہیں چاہتے ہیں کہ ادارہ بدنام ہو جب آپ کوئی ایسا ایکٹ کرتے ہیں جب آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو تب یہ سارا کچھ ہوتا ہے ابھی تک سال دوہزار اٹھارہ انیس کی مکمل پیمنٹ نہیں ہوئی ابھی تک سال انیس بیس کی پیمنٹ نہیں ہوئی ابھی تک یہ سیشن کمپلیٹ ہو گیا مارچ اگزیم ہو گئے ہیں بچوں کے تو ابھی تک پورے سال کی پیمنٹ نہیں کی ایون یہ ہے کہ بہت سارے زلوں کے اندر ان لوگوں نے ایگریمنٹ تک نہیں کیا میرے محترم ہم ہمیں نہیں شوک اس طرح کے کچھ گئے ہیں یہ ناہل یہ ہے ٹھیک ہے جی گورنمنٹ جو پی کر رہی ہے اس کا یہ طریقہ کار ہے سیکری فنانس دیمور جگڑا صاحب کے ساتھ بقاعدہ طور پر میٹنگز ہو چکی ہیں اس حوالے سے اور کوئی ایسایشو نہیں ہے کہ ان کے پاس فنڈ موجود نہیں ہے فنڈ ان کے پاس بے تہاشا ہے